جس عورت کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کی بدترین عورت ہے وہ عورت دنیا کی سب سے بے وکوف اور جاہل عورت ہے جاہل اور بے وکوف عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرنا دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی کمزوریاں بیان کرنا اپنے شوہر کا گلہ کرنا ایک جاہل اور بے وکوف عورت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایک جاہل عورت شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ نظر ڈالتی ہے نہ صرف یہ بلکہ ایسی عورت دوسرے مردوں اور عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی خامیوں کا تبصرہ کرتی رہتی ہے ایسی جاہل عورت کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی خامیوں کا یوں تذکرہ کرنا شوہر کی خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا مگر ہاں گھر کی فضا کو خراب ضرور کر دیتا ہے جدائیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے جاہل اور بے وکوف عورت کی دوسری اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے بے وکوف عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی رہتی ہے شوہر کے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے شوہر کی بہنوں سے نفرت کرتی ہے ساس اور سسر سے نفرت کرتی ہے اور شوہر کو تمام رشتہ داروں سے الگ کر دیتی ہے یہاں تک کہ شوہر کو اپنے بھائیوں سے بھی جدہ کر دیتی ہے جاہل عورت ان کے ساتھ مل کر رہنے کی وجہے ایک منصب فاصلہ برقرار رکھتی ہے شوہر کے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر ساس اور سسر سے جڑڑا کر کے گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے تباہ کن عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کو اہمیت نہیں دیتی وہ عزت نہیں دیتی جس کو شوہر حق دار ہوتا ہے اکثر بیویاں شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور اپنے شوہر کی بجائے شوہر کی آمدنی پر زیادہ نظر ڈالتی رہتی ہیں جاہل عورت کی چوتھی علامت وہ اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتی ہے ایسی بیوی گھریلوں معاملات سے لا پرواہ نظر آتی ہے پانچمی نشانی ایک جاہل بیوی کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی اور گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیتی ہے شوہر کی بات تو الگ رہ گئی وہ اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دیتی بچوں کے مستقبل پر توجہ نہیں دیتی اور نہ تو خود زندگی کے صحیح طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے اور نہ اپنے بچوں کو اچھا درس دیتی ہے اپنی زندگی تو عذاب بناتی ہی ہے اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو بھی خراب کر دیتی ہے ایسی ماں کی گود میں پلنے والے بچے ایسے ماحول میں رہنے والے بچے اور ایسے گھر میں رہنے والے بچے کبھی بھی زندگی کے صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی تو ہے جاہل عورت کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے اس کو وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ بچے سکول اور شہر آفیس میں لیٹ ہی پہنچتا ہے ناشتے اور کھانے پینے کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے ایسی عورت کے گھریلو امور ہمیشہ افرہ تفریق کا شکار بنے رہتے ہیں ساتویں نشانی اپنے شہر سے برزبانی کرتی رہتی ہے شہر سے لڑتی رہتی ہے شہر سے جگڑا کرتی رہتی ہے معمولی لڑائی جگڑوں میں اکثر اگر خاموشی اختیار کر لینا اور اگنور کرنا گھریلو ماحول پر نہائیت ہی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے مگر ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے نہ آشنا ہوتی ہے معمولی باتوں پر بحث اور تقرار کرتی رہتی ہے شہر کو بے عزت کرتی رہتی ہے آٹھویں نشانی جاہل عورت کی یہ ہے کہ وہ جب شہر سارا دن کتھکہ ہارا گھر آتا ہے تو نہ ہی وہ شہر کے لیے آنے کو اہمید دیتی ہے اور نہ ہی شہر کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھماتی ہے نہ روٹی اتھا کر دی نہ کوئی چائے کا کپ دیا نمی نشانی جاہل عورت کی اپنے ساس اور سسر کی عزت نہ کرنا ہے ان کو عزت نہ دینا اور دسویں نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان ہلاتی ہی رہتی ہے اس کی زبان چپ ہی نہیں رہتے ہر وقت بھی اس کا گلا کرنا کبھی کسی کی برائی کرنا یہ لگا ہی رہتا ہے ہر وقت اپنے شہر کے سامنے کسی نہ کسی کا گلا کرتی ہی رہتی ہے یہ دس نشانیاں وہ ہیں جو ایک جاہل عورت میں پائی جاتی ہے